ادال نمسکار میں وسیح مقتل اور آپ دیکھ رہا ہے دا لیڈر ہندی سٹینڈ اپ کامیڈین منور فاروقی بتیس سال کے اس نوجوان کی کہانی رولاتی گدگداتی اور سر کو فقر سے اونچا کر دیتی ہے ایسا لڑکا جس کی زندگی کا سفر گجرات کے دنگوں سے نکل کر ممبئی کے مشہور علاقے ڈونگری تک پہنچا سولہ سال کے عمرے ماں کو کھو دیا ستہ سال کے تھے تو پتا بیٹ ڈریس پر چلے گئے کم عمر میں ہی گھر کی ذمہ داری کاندھوں پر آ گئی سٹینڈ اپ کی دنیا میں قدم رکھا تو تین سال پہلے مدہ پردیش میں سٹیش شو کے دران دھارمک بھامنائیں آہت کرنے کے الزام میں گرفتاری اور 35 دن کی جیل کے بعد سپریم کورٹ سے زمانت ملنے پر رہائی ملی کنگنا رانوت کے ریالٹی شو لاک اپ کا حصہ بنے خطاب بھی جیت لیا کامیابی کا یہ سفر یہاں سے آگے بڑھا اور بگ باس تک پہنچے چم چماتی ٹرافی پر اپنا نام لکھا لیا سلمان خان کے ہاتھوں خطاب پانے کے بعد جب ڈونگری کا یہ ہیرو پرانے گھر آیا تو سٹڑکوں پر استقبال کے لیے یہ حجوم تھا اس کے لیے ہم آپ کو ممبئی میں اپنے ریپورٹر عمدت خان کے پاس لیے چلتے ہیں جنہیں منور فاروقی کو کور کرتے وقت بھیڑ میں دھکا مکی کے سبب چوڑ بھی لگی لیکن وہ اپنے سیوگی کے ساتھ اس خاص سپورٹ کو تیار کرنے کے لیے ڈٹے رہے منور فاروقی بگ بول چترے کے بعد اپنے پرانے علاقے ڈونگری کے اندر نظر آ رہے حالانکہ ڈونگری کافی مشہور علاقہ ہے انٹرول کی بات کر لیں تمام جنگے کی بات کر لیں لیکن آج ایک سیلمیٹی کے نام پر یہ ڈونگری علاقہ وہ مشہور ہو رہا ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی بھیڑ لگی رہے ہیں جو جھلک ہے وہ دیکھ جائے لیکن منور پیچھے گاڑی کے اندر پہٹے ہوئے ہیں اور یہاں پر ہزاروں کی سنکیہ میں جو نوجوان ہے وہ کئی نہ کئی آئے ہوئے ہیں اور منور کی کئی نہ کئی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں بگ بہت کل رات میں جیتنے کے بعد ان کا جو پرانا علاقہ ہے ڈونگری وہاں پر جو سیلیبریشن کا سلسلہ تھا کافی زیادہ تھا یہاں پر آتیش بازیا کی گئی لوگ جو ہے ٹرک کے اوپر وہ چڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور لوگ جو ہے پوری طریقے سے صرف اپنے پس کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں اور اگر ٹرافک کی بات کر لے تو ٹرافک پوری طریقے سے جام ہے اور یہاں پر منور کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے کیونکہ وہ جب سے بگ بوس کا فائنل جیتے ہیں اس کے بعد سے ہی جب لوگوں کو پتا چلا کہ منور اپنے پرانے مکان ڈونگری پہ آئیں گے یہاں پر ان کے فینس کی جو ہے کافی زیادہ بھیڑ نظر آ رہی ہے یہاں پر اب دیکھ سکتے ہیں پورے علاقے کے اندر یہاں پر تاتا لگا ہوا ہے اور کہی نہ کئی منور کی ایک جھلک لوگ دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پر ہزاروں کی سنکیہ میں لوگ وہ پہنچے ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے منور کی جو گاڑی ہے وہ گاڑی کے اندر ہی منور وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہی نہ کئی جو فینس ہیں ان کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں لگتار یہ لوگ کہ ان کی ایک جھلک جو ہے وہ دیکھنے مل جائے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر منور کے لئے بھیڑ کافی زیادہ ہے یہاں پر اور اب یہ دیکھ لیں کہ منور فاروقی گاڑی کے اندر وہ چھپے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور لگتاری منور فاروقی کے ساتھ یہ کوشش کری جاری ہے کہ ایک جھلک مل جائے اور وہ گاڑی کے اندر دیکھ سکتے ہیں میلے پیچھے جو ہے وہ پوری طریقے سے چھپ گئے ہیں اور کہی نہ کئی لوگوں کو جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں اور منور فاروقی کی جھلک دیکھنے کے لیے لوگوں کی جو بھیڑ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری ان کی گاڑیوں کے پیچھے جو ہے منور فاروقی کے لوگ جو ہے وہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پوری طریقے سے یہ کوشش کری جاری ہے اور شورکشا کو لے کے بھی ڈوگری پولیس ٹیشن نے پتہ دزار کیے تھے لیکن یہاں پر اگر بات کر لیں لوگوں کی تو لوگ جو ہے ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کہی نہ کہی کافی زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں پوری طریقے سے یہ جو بھیڑ ہے یہ کافی دور تک کا بھیڑ آپ کو نظر آئے گی کہی نہ کہ جو ان کے جو بگ باؤس پر جیتے ہوئے جو منور فاروقی ہے اس کو کہی نہ کہ ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگوں کا جو ہے وہ تاتہ لگا ہوا ہے لوگ بلڈنگوں کی چھت کے اوپر نظر آئیں گے پوری طریقے سے بھیڑ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور منور فاروقی جو ہے وہ کہی نہ کہی اعلان کہا تھا کہ آج دونگری استید اپنے علاقے میں آئیں گے منور فاروقی آج دونگری میں ہے اور بگ باؤس جیتنے کے بعد پہلی مرتبہ وہ جو اپنا پرانا جو گھر ہے وہاں پر آئے پرانے جو دوستے ہیں پرانی یادیں جو ہیں ان کی اور وہ کہی نہ کہی یاد تازہ کرتے ہوئے نظر آئے اور اگر بات کر لیں منور فاروقی ایک وہ یہی سے اپنے کیریئر کی انہوں نے شروعات کری تھی آج انہوں نے ایک بڑا اور اوچھا مقام حاصل کیا ہے موسیقی 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 ملتا ہے ہے موسیقی 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 موسیقی